موسیقی 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 بہت شکریہ سب سے پہلے کہ میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا احتجاج جو ہے یہ تو بات بڑھ گئی ہے پچھلی زفا کی بجائے اس زفا بات بڑھ گئی تو کیا بجائے اس کی ہم تو بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے ہم تو اپنے بیسک رائٹس لینے کے لیے آئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو مفلوج ہونے سے بچائے ہیں ہمیں ہمارے بیسک رائٹس دیے جائیں اور اس دفعہ زیادہ پور امید تھے پچھلا ہمارا پچھلے سال کا دھرنا پانچ دن کا دھرنا تھا چھبیس مارچ سے تیس مارچ دوہزار اٹھارہ اس مرتبہ ہمارا خیال یہ تھا کہ انصاف ملے گا مدینہ کی ریاست ہوگی اور جیسے ہم مظلوم خواتین نیہتی خواتین جائیں گے تو ہمارے حکمران فوراں ہمارے سروں پر دستشفقت رکھیں گے اور مسئلہ حل کر دیں گے لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے کیونکہ پہلے حالات بد تھے اب بدترین ہو گئے ہیں یہ تبدیلی ہے یازمین وی بی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سارے مطالبات جو آپ سے ریلیٹڈ تھے وہ پورے کر چکی جتنے پوسیبل تھے وہ کر چکی پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فنڈ جو ریلیز کرتی ہیں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان خواتین کے لئے بھی انہوں نے فنڈ مختص کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اب یہ سارا سیاسی ہو چکا ہے اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ شاید سپانسرڈ ہے یہ مختلف چیزیں ہیں اس پر آپ کیا کہیں میڈم صاحبہ سب سے پہلے تو سیاست کی ڈیفینیشن کریں کہ سیاست اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے سیاست اگر اچھی چیز ہے تو وہ صرف ان کے لئے اور اگر دوسرے کو کچھ کہنا ہو تو وہ گندی چیز بن جاتی ہے وہ گالی بن جاتی ہے ہم نہ سیاست دان ہیں نہ سیاست کرتے ہیں اور نہ کرنا پسند کرتے ہیں ہم تو غریب محنت کش مزدور طبقہ ہیں ہمارے پاس سیاست کے چونچلوں کے لئے وقت نہیں ہے یہ جو سیاستی وابستگیاں ہوتی ہیں جو سیاستی کھیل چلایا جاتے ہیں اور یہ جو سیاستی جو ایجنڈا ہوتا ہے نا یہ بڑے لوگوں کے کھیل ہیں ہم تو روزی روٹی کے چکر سے نہیں نکلتے وہ تو حاکم ہے نا اس وقت وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ ہمارے پیچھے کون ہے اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ سزا دیں کہ اگر ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اگر کوئی سیاسی مقاصد ہے تو وہ ہمیں سزا دیں ان کے پاس بغیر ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے ان کو یہ اندازوں والی باتیں نہیں ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی عزت ہے نفس کو للکارے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں بلیک میلر کہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں شرپسند کہیں ہم تو ان کا احترام کرتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے الیکٹ تو نہیں ہوئی تھی لیکن چلیں وزیر سیعت بنا دی گئی تھی ہم تو عزت کرتے تھے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ خاتون ہیں خواتین کے مسئلے سنیں گی سمجھیں گی اور حل کریں گی میں تو مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ان کو ابھی کوئی سیاسی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ابھی کوئی سیاسی اپنی ٹریننگ حاصل کرے وہ وزارت نہیں چلا پا رہے اچھا میڈم صاحبہ یہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں ملی نغمہ یہ جو ترانہ آپ کا جماعت اسلامی کا لکھا ہو درانہ ہے یہ میں اپنے ویورز کو بھی سنوارا تھا اور اس کا لٹریچر تو بڑا شدید طرح کا انقلابی لٹریچر ہے اور اگر آپ دوسری زبان میں بولیں تو مشتعل کر دینے والا لٹریچر ہے بڑا سخت لٹریچر ہے اور ان دنوں میں تو ہم جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر عمل درامت کروا رہے ہیں مدارس پر اپریشنز کروا رہے ہیں جہاں جہاں مسائل ہیں پرابلمز ہیں انٹرنیشنل مسائل کی وجہ سے تو دفعہ 144 کے مارور پر نافذ ہونے کے باوجود اتنا سخت لٹریچر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان ساری خواتین کی لائفز جو ہماری ماں و بہنوں کیا درجہ رکھتی ہیں آپ نے ان کی لائفز کو بھی غیر محفوظ کر دی ہے لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں اس پر آپ کا کیا موقف ہے جنہوں نے پچیس سال سرف کیا خالی ہاتھ محکمے سے چلی گئی کوئی پینشن نہیں کوئی گریجوئٹی نہیں کچھ قبروں میں جا سوئی ہیں اور اب گھروں میں جو ہیں وہ لوگوں کے برطن مانچ کے اپنا گھر چلا رہی ہیں یہ اشتعال نہیں ہے یہ ہمارے اندر کی محرومی ہے کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں اگر پاک آرمی سرحدوں کو دفاع کر رہی ہے اور ہم بھی اتنے ہی محبے وطن ہیں جب وقت آئے گا تو پاک آرمی کی طرح ہم بھی اپنی جانے نشاور کر دیں گے اپنے پاک وطن پر ہم ان سے زیادہ محبے وطن ہیں اگر ظلم برداشت کرنا ہے وہ بھی ظالم ہے ظلم برداشت کرنے والا بھی اور ہم ظالمین میں سے نہیں ہیں ہم وہ عورتیں ہیں جو ہمارے مردوں کی آمدنی بہت کم ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے جوبز کی تھی آپ ہماری بڑی ہیں بڑی محترم ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے تین دن سے آپ کا احتجاج ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں یہ بحث کو ڈیبیٹ کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے یہ حق پہ نہیں ہے ایک لمحے کے لیے اس ڈیبیٹ کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف ہیں آپ ظلم کے خلاف شاید ہوں شاید نہ ہوں یہ تو ڈیبیٹ ہے لیکن آپ پورے کا پورا لہور اور اسی طرح کی شکلیں ہیں ماں سانجی ہوتی ہیں بہنیں ماں سانجی ہوتی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے تو وہ ساری کی ساری ماں جو آپ لوگوں کے ادھر دھرنے کی وجہ سے گھروں میں تکلیف میں ہیں لاہور سارا چوک ہے میری آپاں ان کو آپ کیا پیغام دیں گی ان کو کیا میسی دیں گی اور آپ ان کے لیے تنگی کا باعث کیوں بن رہی ہیں بیٹا یہ جو وہ والا روڈ ہے نا پہلے ہم نے سٹارٹ میں وہ بند کیا تھا جب ہم نے دیکھا کہ ہوسپٹلز ہیں اور کالیجز ہیں اور شہریوں کو تنگی ہو رہی ہے ہم نے فوراں وہ روڈ کھول دیا لیکن اگر یہ کلچر سیٹ کیا ہے یہ رخصانہ انور نے سیٹ نہیں کیا کہ سڑکوں پر آ کر ہی حق ملے گا کلچر کئی فیفٹی پرسنٹ کئی اس میں صداقت تھی تو پی ٹی آئی نے ہنڈر پرسنٹ اس پر مہر لگا دی ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے تو آپ اقتدار بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ کی بات نہیں سنی جائے گی جب آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو پھر خودکشی تو حرام ہے ہمارے مذہب میں خودکشی ہم کر نہیں سکتے حکمرانوں نے زندہ درگور کیا ہوئے باقی کون سا طریقہ ہزار دفعہ ان کو اپلیکیشنز دیں ہیں ان سے آ کے ملے ہیں مذاکرات کی ہیں لیکن یہ ہمارے اپلیکیشنز ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں پھر کیا کریں مرنا بھی حرام ہے تو جینا بھی حرام ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے بڑے مذہبی دھڑے بھی سٹیٹ سے نہیں لڑ سکے آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو سٹیٹ آپ کے ساتھ اگر آپ کو کچلنے پہ آگئی خدا نہ کرے اتنی ماں و بہنوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں لیکن خدا نہ خاصتا اگر اسٹیٹ نے تیہ کر لیا کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک حکم موجود ہے 2018 کا اور اس میں دفعہ 144 نافیز ہے آپ جہاں آپ کھڑی ہیں exactly یہاں شہادتیں ہوئیں 13 فروری کا جو سانیہ ہوا 2017 کا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تو ادھر چکے اس طرح کے مسائل بھی ہیں انٹرنیشنل دنیا کے بھی حالات بدل رہے ہیں تو سٹیٹ اگر آپ کو پش بیک کرنے پہ آگئی اور سب کو انہوں نے پرچے دینے شروع کر دیئے تو آپ تو یہ سارے غریب لوگ ہیں میں سب کا سروے کیا ہے ماں بہنیں بڑی مشکل سے روٹی اپنی پوری کر رہی ہیں تو یہ کیسے سٹیٹ سے لڑیں گی کیا کریں گی آپ کیا ہوگا پھر اور پھر بند گلی میں دیوار کے ساتھ ٹکرانے سے کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے وہ صورتحال پر بنیں گے وہ اپنی خونہ بدلیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سبک سر ہو کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگرہ کیوں ہو مادم رکسانہ اگر ریاست کا فرض ہے عوام کو تحفظ برام کرنا ہماری سیکیورٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہم ٹیکس پے کرتے ہیں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اچھا اگر پھر بھی اگر پھر بھی اگر یہ ہمارے اوپر طاقت کمزور نیحتی خواتین پر ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں لاتری چارج نہ کریں شیلنگ بھی نہ کریں سیدھی گولیاں چلائیں مارڈل ڈانو بنائیں ہم شاہتیں دیں گے آپ تین زبانوں میں انانونسمنٹ کر رہی تھی پشتوں میں سرائکی میں اور پنجابی میں اس طرح ہے کہ آپ کو یہ تین دن کی لاہور کی ماں کی فکر ہے اور پورے پنجاب کی پچاس ہزار ماں کی آپ کو فکر نہیں ہے جو پچیس سال سے جرگڑے کھا رہی ہیں پچیس سال سے ان کی نندے اڑی ہوئی ہیں پچیس سال سے وہ چوبیس چوبیس گھنڈے کی ڈیوٹیز کر رہی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا کوئی خیال نہیں ہے صرف لاہور کی بات کا خیال ہے اگر ان ماں کو کچھ کہا گیا تو پچاس ہزار خاندان خراب ہوں گے آپ کے محلے میں پولیس جب پڑتی ہے نا کسی کو کسی بھی محلے میں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بے گناہ نو لے گئے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے بے گناہ کو لے گئے ایسا ہی ہے آپ وہ ماں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا گناہ ہی کوئی نہیں آپ کے تحفظات بجاہ ہوں گے ہمارے کیا گناہ ہے ہمارے یہ گناہ ہے میں کہہ رہا ہوں گے میں کہہ رہا ہوں گے بجاہ ہوں گے صحیح ہوں گے لیکن 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 آپ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں پاکستان کو ہم نے ڈینگی فری بنایا پاکستان کو ہم نے میزلز فری بنایا پاکستان کو ہم نے پاکستان کو ہر قسم کی بیماری سے بچایا اور جیسے پاک فوج باہر سرادوں کی فارض کرتی ہے لیڈی ہیلز فرکر اندر پاکستان کی فارض کرتی ہے آپ پا دیکھیں میں باتا کسورواری کی بات نہیں کر رہے ہم آپ پا جی آپ پا کیا کریں ہم پاپا تنسیتین دور سے آئے ہیں کوئی ہمیں تحفظ نہیں ہے کوئی ہمارے نہیں دیکھا جا رہا ہے ہمارے سے کیا زیادتی ہو رہی ہے صبح سے لیکے شام تک بہر آتے ہیں ہم نے سٹرکچر مانگا ہے سروس سکیل مانگا ہے اپگریڈیشن مانگی ہے اس میں ظلم والی کونسی بات ہے ظلم تو یہ لوگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نہیں پڑیں گے میں باپی ساتھوں آپ کی تروا آپ پا جس جگہ آپ کھڑی ہیں یہ سنسٹیف زون ہے دفعہ 140 144 یہاں یہاں پہ تلوک ہم بھی ہیں اور گریجیویٹ لوگ ہیں ہمیں کیا پتا کہ دفعہ 144 کہتے ہیں کس کو ہے ہم تو خود اس قوم کی جو محافظ ہے اس جگہ پہ آپ پا اس جگہ پہ آپ پا اس جگہ پہ تو ہم سو گناہ زیادہ کریں گے آپ پا میری بہن ہمیں نہیں بہتا 44 شوالی ہوتا ہے کون سا جو عمران خان کے لیے جب وہ دھرنے دیتا تھا تب یہ تفعہ 144 کہاں تھی وہ ڈری چوک میں دیئے تھے انہوں نے اسلامباد دیئے تھے نہیں پارلیمنٹ آؤوس کے سامنے دیئے تھے ماروڈ پہ نہیں دیئے تھے یہاں پہ بھی دیا تھا یہاں پہ بھی سارے سارے دیتے رہے ہیں جماعت اسلامی والوں نے جلسہ دیا ہر جماعت نے دیا اسی کی اجازت سے لیٹر لکھ کے آپ پر اجازت سمیشنر کی اجازت ہوتی ہے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اپنا ہر رائٹ چاہیے اور ایوری کاسٹ چاہیے ہم یہاں ہی پہ باتے رہیں گے آپ تو مضبوطہ صاحب کی مالک ہیں بہت زاری غریب خواتین اس طرح رگڑ جائیں گے لیڈی ہیٹر لکھ سے زیادہ مضبوطہ صاحب کی عورت یہاں پہ نہیں ہے